اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز ایلی اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کا صداتی ریفرنس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیئے بلکل آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ بھی سامنے آیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی سلسلے میں جاری کر دیئے گئے ہیں فیصلے تک منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہ کرنے کی استداء کی گئی ہے رکن ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرے تو مصطفی ہونا چاہیے ریفرنس میں سکا گیا ہے منحرف ارکان کی تاہیات ناہلی ہوگی یا نہیں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر کہ سپریم کورٹ کا صدارتی ریفرنس کی سمات کے لیے اب باقاعدہ لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں فیصلے تک منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہ کرنے کی استعداد کی گئی ہے ریفرنس پر اور رکن ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرے تو مصطفی ہونا چاہیے ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے منحرف ارکان کی تاہیات ناہلی ہوگی یا نہیں ریفرنس میں یہ بھی سوال کیا گیا ہے عدالت بتائے کہ فلور کراسنگ کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئینی اور قانونی ماہر حیدر وحی صاحب اور خالد عظیم صاحب بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر وحی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ موجودہ سیاسی صورتحال میں سیکھیں بلکل بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہ سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس اس وقت ہی جس بات پہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئے کے جو میمبرز آف نیشنل اسیمیڈی ہیں قطع خلانی کی معذرت ہے حیدر وحی صاحب آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے شہباز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ریسپونڈنٹ کی طور پر آج آج عزال دزمہ نے بولایا تھا وہاں پہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایٹرنی جنرل نے جو چاروں کی چاروں جو پریرز تھی صدا تھی اس کو نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ پوری طرح انہوں نے اس کو انڈوس کیا لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حکومت کی کمیٹمنٹس اور ان کی جو واشغاف الگ ادواز میں ہاں ملانا اس کی کیا قدر مندلت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آج عزال دزمہ میں انہوں نے ایٹرنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہو کہ وہ اپنی ان کمیٹمنٹس کو آنر کریں گے میں سپریم کورٹ بار کاؤنچل کے صدر کا اور ان کے تمام ان کے عزال دزمہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ پٹیشن انہوں نے داخل کی جو عزال دزمہ نے چیپ جسد صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شریک جو جشت تھے انہوں نے جو آج فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے لائرز ابھی آپ کو بتائیں گے لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استعداد تھی کہ سپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے چودہ دن کے مدد اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے ان حراف ہے یہ ہماری درخواست تھی عزال دزمہ کے پاس اور پھر انہوں نے پچیس مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو کہ یقینا چودہ جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے آپ جانتے ہیں کہ اوائی سی کی کانفرنس کی آمد آمد ہے کل اجلاس شروع ہو جائیں گے متحدہ افیسن نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ زومہ جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے پوری قوم ان کو دل کی اتھا گرائی جو خوش آمدیت کہہ رہی ہے ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے تئیس مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا اوائی سی کی کانفرنس کے لیے اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان بائیس اور تئیس تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے محول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے لیکن سپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے چودہ تن کی جو آئینی جو ریکوارمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے سپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلائیا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیسن کو ٹریپ کرے اور اوائی سی کے حوالے سے ہم خلانہ خاصتہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی یہ ہمارے بھائی ہیں مسلم مالک سے ہمارے آرہے ہیں دیوف ہیں بھائی ہیں ان کے لیے ہمارا جو سرانکوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے ان کو والحانہ استقبال کریں گے لیکن سپیکر نے اس کی آرڈ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چکے اب عدالت عظمہ کے پاس ہے میں اس کے بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپورٹ سے وہ روشن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ایک جو شروع میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا بار کانسلز پاکستان کی سپریم کورٹ بار اسولیسینیشن ہیں اور مختلف ان کے جو گروپز ہیں انہوں نے ملکے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے کانوان کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ ہے جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا اس چیز کا اسی کیس کی سلسلے میں نوٹس لیا اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا بکلا کے تھو اس کیس کا حصہ بنائیں اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پالیمان میں یا لڑنے میں یقین رکھتے ہیں اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں تو آج ہم عدالت کے اعترام میں عزت میں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفع کرنے والا ادارہ ہے سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم اپزورورز کی تحت ادھر بیٹھے رہے ہیں جب ہمارا لائیز نے اپنے کیس سامنے رکھا اور جو پوائنٹس میں عوام کو میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک ادم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے اس سیلیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں پہلے انہوں نے ہمارا اعتماد ادم اعتماد پیش ہونے سے دو دن بعد پارلمان کے لوجز پہ حملہ کر کے دہشت پلانے کی کوشش کی اور میمبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی جب کچھ میمبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں اکلیس سبائے حکومت کا بھی پلیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلمان کے میمبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا جمہوریت پہ حملہ کیا گیا اور دہشت پلانے کی ایک اور کوشش تھی اس کوشش کے بعد حکومت نے سپیکر سے آئین تروایا ہمارا بچارہ سپیکر کو میں میڈیا کے پیغام پنچانا چاہ رہا ہوں آپ اپنا کام برا طریقے سے لائل سے مشورہ کر کے کیا کرے یہ لوگ آپ کو آرٹیکل سیکس میں پھسائیں گے سپیکر نے سیشن کو چودہ دن میں نہ بلا کہ پہلا آئین کا خلاف فرسی ابھی اس نے کر لیا ہے باقی جو قانونی اور آئین ہی پوائنٹ ہیں کہ میمبران پارلمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے یہ سپریم کورڈ بار اسوشن کے اپیل ہے سپریم کورڈ سے اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین تو سکتا ہے سپیکر تو آئین تو اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین تو سکتا ہے مگر ہمارا عالی عدلیہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائی نہیں لیں لیں لیکن امید یہ ہے کہ آئین کا سائی لیں گے قانون کا سائی لیں گے اور جمہوریت کا سائی لیں گے کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے اب میں مینگل صاحب کو مینگل صاحب میں مینگل صاحب کیا کر رہے ہیں آپ شکریہ شکریہ کیونکہ اس بارے میں تفصیل تو میرے خیال میں ہمارے لائیڈ جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی جس آئین پر عمل درامات حکومت کو کرنا تھا یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وقلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پیٹیشن داخل کی اور اس پیٹیشن کے تحت ہم پولٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز ایبزورور آکے ہم نے یہاں پر دیکھا اور امید ہی ہے جو آج بھی ہم نے کاروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے مزید میرے خان میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سی بات جناب آزم نزی طاہر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کاروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارزنز میں آپ بتا دیں اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب حمل نہیں دیں گے کیونکہ یہ معاملہ آپ سب جو نزی بہت شکریہ جی ایک سیکن طرح پہلے ایک کلارٹی آج جیسے کہ سیاسی رہنماؤں نے شکریہ دا کیا کہ یہ قوامی مفاد کا معاملہ تھا جس میں فلور ملا کورٹ کا پلٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی تین چیزیں جو آج تیہ ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹینی جنرل صاحب کے افرمیٹیو جواب کے بعد انہوں نے اشورنس دی ہیں نمبر وان جو اپریہنشن تھی ایم این ایز کی ایم این ایز کو روکا جائے گا جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دس لوگوں میں سے دس لاکھ میں سے گزر کے آئیں جائیں گے آج اٹینی جنر فور پاکستان نے کوٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی اشورنس ریکارڈ کروای ہے جسے کے نوٹ بھی کیا کوٹ نے کہ کسی الیکٹیڈ ایم پی ایم این اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے وان نمبر دو کسی ایم این اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے تیسری بات جو صدارتی ریفرنس آیا ہے آرٹیکل وان ایٹی سکس کا اپینین مانگ لے انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو نہ ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا اور چوتھی بات جو سامنے آئی انہوں نے بلکل کلیر لفظوں میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل پچانوے اور روم سیٹی سیون آف نیشنل اسمبلی کنڈیکٹ آف بزنس روم بلکل کلیر ہیں سپیکر قانون اور آئین سے ہٹ کے کچھ اور جو دوسرا ریفرنس فائل کیا گیا اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دئیے گئے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اپینین دیں عدالت کی معاملت کریں سندھ ہاؤس پہ حملے والے میٹر میں سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ایکشن لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد حال میں سب جودس مہتے رہے آپ کا پوٹیشن ہے آپ خود اگر کچھ بات کرنا چاہے سب بھئی 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 بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن آئی ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ اکبر ڈوگر صاحب وائس چیئرمن پت اسلام آباد بار کانسل تمام ہمارے بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے ساتھ آزم نظیر تاروڑ بھی تھے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ آپوزیشن کی کسی جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ نہیں کیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اپیل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ سپیکر کے خلاف آئین سے انحراف کی درخواست ہم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے جو ترے سٹھ اے کے اوپر سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں سدارتی ریفرنس کی سماعت کے لئے لارجر بنچ کا تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام جماعتوں کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اس پہ کنٹینیو کیجئے اپنی بات دیکھیں سدارتی ریفرنس آرٹیکل 186 میں ایک ایڈوائزری اپنین سیکھ کیا جاتا ہے یہ اپنین پولیٹیکل کوسچنز پہ نہیں ہونا چاہیے اور پولیٹیکل منوورنگ کے لیے بنیاد بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اب اس پہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی کہ یہ جو سوال پی آئے کا جو میمبر آف پارلیمنٹ ہے وہ کیا نو کانفیڈنس میں ووٹ کر سکتا ہے یا نہیں کیا اس کی جو ڈس والیفیکیشن انوزج کی گئی ہے وہ ایکٹ آف ڈس لویلٹی یعنی ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے عمل میں لائی جا سکتی ہے یا ایکٹ آف کیا میمبر آف پارلیمنٹ جو پی ٹی آئے کا عمران خان صاحب اور بلے کے نشان پہ الیکٹ ہوا ہے کیا آج وہ اسی 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 میں عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ دینے کا آئینی طور پہ اہل ہے یا نہیں اب جو بظاہر اس میں رائے سامنے کیا جا سکتا ہے لیکن ڈی سیٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ ووٹ کے بعد ہو گا یعنی اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ووٹ کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے اب اس کے ریمیفکیشنز یہی ہیں کہ اس کا مطلب ہوگا کہ جو ڈیسیڈنٹ ایمپیز ہیں پی ٹی آئے کے وہ خان صاحب کے خلاف ووٹ ڈال سکتے یہ ایک رائے سامنے ابھی تک آ رہی ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ اب اس کی تشریح کرتی ہے یا نہیں پہلا سوال ہوگا کرتی ہے تو کیا کرتی ہے یہ دوسرا سوال ہوگا ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ووٹ ہے ایم این اے کا ووٹ ہے وہ پارٹی کی امانت ہے تو کیا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا یہ بھی سوال اٹھایا گیا یہ سوال ہے اور میں نے اسی کی تشریح کی تھی سوال ہے یہ لیکن سوال اس کو فریم کرنے کے طریقے ہو سکتے آپ جس طرح پارٹی کی امانت آپ کہتو رہے ہیں لیکن نو کانفر دینس موشن اس طرح کا موشن ہے جس کا رائٹ دیا گیا ہے ہر MP کو اور وہ اس چیز کی تفریق نہیں کی گئی کہ MP کو اگر وہ پی ٹی آئی تا یعنی رولنگ پارٹی کا ممبر ہے پرائم منسٹر کے نام پر ووٹ لے کے آیا ہے تو کی وہ نو کانفر ووٹ نہیں کر سکتا اس طرح کی دسٹینشن نہیں ہے وہاں پہ اور سمجھا یہ جائے گا کہ اس اگر چاہیں نو کانفر دے سکیں ایک 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 صرف یہ پوائنٹ کرنے کے لیے کہ نو کانفر میں آپ کی اپنی پارٹی کے MP کو کیوں اجازت بظاہر لگتا ہے کہ دی گئی ہے کہ دے سکے اور فلور پروسنگ اللہو کی گئی ہے اس انسٹنس میں جی بلکل خالد عظیم صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں خالد عظیم صاحب جیسے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ریفرنس ہم نے دائر کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ارٹیکل ترے سٹی 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 تشکیل دے دیا گیا ہے یہ دیویلپمنٹ آپ کیسے دیکھ رہے لیکن یہ جو question of law president بھیجواتا ہے اس کو پہلے یہ consider کیا جاتا ہے کہ کیا یہ question of law ہے بھی یا نہیں اور پھر اس کے بعد عدالت اس کے اوپر اپنی رائے دیتی ہے یہ عام طور پر جتنے بھی ریفرنسز آج تک آئے ہیں وہ اس کی سماعت ابتدائی طور پر چاہے دو رکنی بنچ کریں نمبر ون نمبر دو یہ جو سیاسی جماعتوں کو نوٹس دینے کا معاملہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب زرفکار علی بوٹو صاحب کی سزا کے حوالے سے ریفرنس دائر ہوا تھا تو بہت لوگوں کے زور دینے کے باوجود سپریم خورٹ نے کسی کو بھی فریق بننے کی اجازت نہیں دی تھی احمد رضا کسوری وہاں پہ موجود رہے تھے لیکن ان کے لیے فارمل آرڈر نہیں ہوئے تھے ان کو فریق بنانے کی لیکن یہ دوسرا ایک ایسا ریفرنس ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ہے اس سے پہلے جب وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کی بات کی تھی سینٹ کے انتحابات میں اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو بتاؤ سٹیک اوڈر بلایا گیا تھا اور یہ معاملہ بھی چونکہ سیاسی جماعتوں ہی سے ریلیٹڈ ہے اس لیے سیاسی جماعتوں کو نوٹس وہاں پہ دیا گیا اب وہاں پہ جیسے حیدر وعید صاحب نے بتایا کہ دو کویسٹن جو ایڈریس ہونے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو ڈیفیکٹ کر رہے ہیں جو لوگ اپنی پارٹی لائن کے برقس ووڈ دے رہے ہیں کیا ان کا ووڈ کاؤنٹ ہونا چاہیے یا نہیں میرا خیال ہے ویسے تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے اگر ان کو ووڈ دینے کی اجازت نہ ہوتی اور ان کا ووڈ کاؤنٹ نہ ہوتا تو ان پہ پھر جو ڈیفیکشن کلاس ہے اس کا اطلاق ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اور اس طرح سے اگر یہ معاملہ تھوڑا سا اس کے بیکگرونڈ میں افصیل کے ساتھ اس کی ہیرنگ کی تھی اور یہ انہی کی ڈیریکشن تھی جس کے بعد اس کے اوپر رائیڈر لگائے گئے کہ ہر اپینین کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا اور تقریر پہ نہیں ہوگا اور حکم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس کو محدود کر دیا گیا تھا وزیر اعظم جو اس سے پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں میرا خیال ہے کوٹ اس کو بھی سامنے رکھے گی اور اس کے ساتھ ایک چیز اور میں بتا دوں بیکگراؤن میں وہ یہ ہے کہ بہت ابتدا میں جب یہ آئین بن رہا تھا تو آئین کا آرٹیکل 96 ہوتا تھا جس میں یہ ادھم معاملہ ہے زلہ انتظامیہ نے ریڈ زون میں جلسے کرنے سے منع کر دیا ہے حکومت کو پریٹ گراؤن اور اپوزیشن کو ایچ نائن میں جلسہ کرنے کا آپشن دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات حاصل کرتے ہیں سما آدل تنولی سے جی آدل اپڈیٹ کیجئے حکومت اور اپوزیشن کی جانت سے جلسوں کی اجازت کے معاملے پر زلہ انتظامیہ کی جانت سے بڑی انتظامیہ کی جانت سے حکومت کو جلسہ جگہ تبدیل کرنے کا اوکشن دیا گیا ہے حکومت کو پریٹ گراؤن اور اپوزیشن کو ایچ نائن میں جلسہ کرنے کا اوکشن دیا گیا ہے ریڈ زون میں زیادہ لوگوں کے آنے سے چھوٹی مسائل درپیش ہوں گے زلہ انتظامیہ کی جانت سے یہ کہا ہے ایک ہی جگہ جلسہ بھی جار ہوتا ہے اس حوالے سے اس پیس جاری کی گئی آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا مریم نواز کا وزیراعظم عمران خان کو پیغام اسلامباد ہائی کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا نیوٹریلیٹی کی ہوا نے آپ کی ہوا نکال دی ہے ادم اعتماد کسی کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی ادم اعتماد نیوٹریلیٹی سے کامیاب ہوگی نواز شریف نے باہر بیٹھ کر آپ کو گھر میں گھس کر مارا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا یہ دھمکی آپوزیشن کو نہیں دی گئی کہا سینٹ الیکشن میں ہارس ریڈنگ جائز تھی تو آج کیا مسئلہ ہے ماں اسے گزارش کی ہے کہ بچوں کو عمران خان کی تقریر نہ جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہوگی اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں خس کے آپ کو مارا ہے ایک شخص نے ٹوٹا نواز شریف صاحب کی جماعت سے مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں کبھی سازش کارڈ استعمال کرتے ہیں ان کو یہ جاتیاں انہوں نے کبھی اینی کہا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں یہ دھمکیاں وہ اپوزیشن کو نہیں دے رہے یہ دھمکیاں وہ کسی چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے وزیراعظم عمران خان کا پیمز اسفتہ لسان آباد میں تقریب سے خطاب کہا ملک کی پہلی حکومت ہے جس نے تعلیم صحت اور معیشت کو ٹھیک کیا ہے نظام میں میرٹ ختم ہونے کی وجہ سے بدونوانی کو ہوا ملتی ہے ماضی سے جو نظام بنا ہوا تھا کہ جو سینئر ہے وہی چیف ایگزیکٹیو بنے لوگوں کو سینئر اور جنئر کے بجائے میرٹ کی بنیاد پر آگے لائے جائے ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کی ہے ہیلث میں وہ کی ہے ایکانومی کو ٹھیک کی ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینبل گروتھ پر نکل گئی ہے جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے آمدری کام تھی ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدری اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنے پڑے ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئے بورڈ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح ہسپیل چلائیں جس طرح پرائیوٹ سیکٹر چلتا ہے آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں یہ جو بنا ہو ہے جس جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے اگر سینئر آپ کا بہتری چیف اگزیکٹیو نہیں بن سکتا تو جو بہتری نا اس کو بننا چاہیے اور جتنا آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے آئیں گے اتنا ہسپیل کی سینئر اوپر چلی جائے تو بورڈ کا مقصد یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میں بورڈ کو کہنا جاتا ہوں کیونکہ ہمیں بڑی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے مزید کیا کہنا تھا ان کا آپ کو سنوا دیتے ہیں عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکیں اس کے بعد نوالو کہ ان کو عوام کے سامنے آنے کے دھمت کیسی ہو رہی ہے ہم حق اور سچ کا علم بلند کیے ہوئے میدان عامل میں ہیں اور ان کا مقابلہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس فکرنے سے عوام کو نجات نہیں دی جائے ہم میں کوئی دو نمری نہیں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہم میں خدا کا خوف ہے اگلے الیکشن میں ڈاٹ کے لڑنا نے ایج الیکشن لڑنا نے مخالفہ پتا چل جائے گا انشاءاللہ الیکشن لڑنا اگر میں آپ کو بتانا کیوں کہ میں تو گھر بیٹھا ہوں اور کون کو مجھ سے رابطہ کرتے تھے اور کس کس قیمت پر کرتے تھے تو آپ کو اتمنان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرم سے کھرے مال کا خریدار ہر وقت موجود ہے مگر کھرا صرف میں نہیں ہوں کھرے آپ بھی ہمیں کوئی دو نمری نہیں ہمیں کوئی حیرہ پھیلی نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے چودری نصار تو ایکٹیو نظر آرہ مگر مریم نباز سے چودری نصار کے دوبارہ ایکٹیو ہونے سے متعلق سوال ہوا تو لیگی نائب صدر نے سوال مزیقہ خیز قرار دے دیا بڑی مزیقہ خیز بات بڑی مزیقہ خیز بات بڑی مزیقہ خیز بات گوونر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہونارکان کے پیسے لینے والی بات درست نہیں لگتی امید ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آنے والے پارٹی کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیں لیکن میں اس گیم میں نہیں ہوں کیونکہ میں انہوں سے بہت اکثر کو جانتا ہوں میں سمیتا ہوں کہ کسی ثبوت کے بغیر ہم ان لوگوں پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ پیسہ لے کے گئے ہیں ہاں ان کی مورل ڈیوٹی ہے کہ اپنی پارٹی کے ساتھ وہ